بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورز کو محمد احمد کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بزنس میتھیمیٹکس کوڈ 1429 کا کوسٹن نمبر سیون کریں گے یہاں پہ یونٹ 3 یہاں سے 20 مارکس کا پیپر آئے گا آپ کے سلیبس میں یا آپ کے جو اگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑی بڑا اہم چیپٹر ہے اس کو آپ کوسٹن نمبر سیون دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سیلف اسیسمنٹ کا کوسٹن نمبر سیون ایبسلیوٹ ویلیوز فائنڈ کرنی ہے یہاں سے ایبسلیوٹ ویلیوز جب فائنڈ کرتے ہیں یہ مارکس کی علامت جب بھی ختم کرتے ہیں تو یہ اے پار دیکھیں 2 وائے پلس 5 جب بھی آپ یہ مارکس کی علامت موڈ کے علامت ختم کریں گے دوسری سائیڈ پہ پلس مینس آجے گا وائے مینس 4 مزید سمپلیفائی کریں گے یہاں سے کیا آئے گا 2 وائے نکلیں گی 2 وائے پلس 5 ایک دفعہ کیا آجے گا یہ پلس کا آجے گا پلس وائے مینس 4 اور دوسری دفعہ کیا آئے گا 2 وائے پلس 5 یہ کیا آئے گا is equal to minus وائے مینس 4 یہاں پہ ہم زید سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا آئے گا 2 وائے پلس 5 is equal to وائے مینس 4 آئے گا وائے والی رقمیں ایک سیڈ پہ لے آئیں اس کو اٹھا کے ادھر لے آئے تو 2 وائے تو یہ پلس کا وائے تھا ادھر آئے گا تو مینس وائے is equal to یہ مینس 4 ادھر ہی رہے گا یہ پلس 5 تھا جب دوسری سیڈ پہ جائے گا یہ مینس 5 آئے گا تو یہاں سے 2 وائے میں سے وائے ایک نکلے گا تو ایک وائے رہ جائے گا is equal to یہ ان کو ایڈ کریں گے یہاں سے بھی ہم وائے کی وائلیو نکالتے ہیں یہاں پہ 2 وائے پلس 5 is equal to اس کو آپ اپن کریں گے تو یہ مینس وائے آئے گا یہ مینس مینس کیا آجے گا پلس 4 یہاں سے بھی ہم کیا کریں گے کہ جو وائے کی وائلیو ہیں وہ اٹھا کے ایک سیڈ پہ لے کے آئیں گے 2 وائے تو یہ مینس وائے تھا جب ادھر آئے گا تو یہ پلس وائے is equal to یہ 4 یہ جب دوسری سیڈ پہ جائے گا مینس 5 آئے گا یہاں پہ 2 وائے اور 3 وائے is equal to یہ مینس 1 آئے گا تو وائے کی وائلیو کیا نکلے گی یہ 3 ملٹیپلائے ہو رہا ہے جب دوسری سیڈ پہ جائے گا تو دیوائیڈ ہو جائے گا تو مینس 1 بائے 3 تو ہمارے پاس solution set کیا نکلے گا therefore solution set is equal to minus 9 comma minus 1 by 3 answer question number 7 کا بھی part اس کا بھی ہم نے absolute value find کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ موڈلس کے علامت ختم کریں گے تو y is equal to ایک دفعہ کیا آئے گا plus minus minus y plus 7 تو یہاں پہ آپ کے پاس y کی two values نکلے گی ایک y plus minus y plus 7 آجے گا اور دوسری دفعہ y is equal to یہ minus minus y plus 7 مزید simplify کریں گے تو یہاں پہ چیک کیجئے گا y آپ یہ جانتے ہیں کہ plus جب بھی minus سے multiply ہو یا minus plus سے multiply ہو تو minus ہی ہوتا ہے minus y تو یہ plus 7 آجے گا یہاں سے جب یہ y کی value ادھر آئے گی تو یہ y تو یہ ادھر آئے گی تو plus y is equal to 7 تو یہ کتنے y ہو گئے 2y 2y is equal to 7 تو y کے ساتھ 2 multiply ہو رہا ہے جب دوسری سیٹ پہ جائے گا تو divide ہو جائے گا تو y is equal to 7 y 2 answer یہ solution ساتھ نکلے گا اس ایک تو یہ y کی value آگی دوسری سیٹ سے نکالتے y کی value یہ یہ minus جب بھی minus سے multiply ہوگا تو plus y آتا ہے تو یہاں پہ plus لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو جب plus minus سے ضرب کھائے گا تو کیا آئے گا minus 7 آجے گا تو یہاں پہ مزید simplify کرتے تو y جب آئے گا تو y minus y is equal to minus 7 تو y سے y نکلے گا 0 is equal to minus 7 اور یہ کبھی بھی possible نہیں ہے کہ minus 7 0 کے equal ہو it is not possible it is not possible therefore no solution no solution set therefore ہمارے پاس جو solution set نکلے گا therefore solution set ہمارے پاس نکلے گا 7 by 2 answer question number 7 کا c part دیکھیں یہاں سے ہم نے absolute value find کرنی ہے inequalities میں تو یہاں پہ z square minus 8 یہاں پہ جب mod کی سیمبل finish کریں گے تو ہمارے پاس z square minus 8 less than equal to plus minus 8 ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس دو values آئیں گی z square minus 8 less than equal to plus 8 کی ہے اور دوسری کیا نکلے کی z square minus 8 less than equal to minus 8 یہاں پہ 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 اس solve کرتی ہیں z square less than equal to یہ less than equal to ہے 8 یہ ادھر جائے گا تو plus 8 ہو جائے گا مزید simplify کریں گے تو z square less than equal to 16 next step میں ہم کیا کریں گے دونوں طرف square root لے لیں لیں گے تو z square root less than equal to 16 کا square root یہاں سے z کا an square نکلے گا z less than equal to 4 z کا an نکلا less than equal to 4 next step میں جب ہم دوسری value کو solve کریں گے یہاں پہ کیا آئے گا z square less than equal to minus 8 اور یہ ادھر جا کے plus 8 ہو جائے گا یہاں پہ z square less than equal to یہ zero ہو جائے گا جب ہم دونوں طرف square root لیں تو z square root less than equal to zero کا square root یہاں پہ z کا an less than equal to zero ہی ہو گا تو یہاں پہ دو an نکلا ہے question number 7 کا d part دیکھیں یہاں پہ absolute value کیسے نکلے گی یہاں پہ جب بھی module s کی آپ سیمبل finish کریں گے تو دوسری سائٹ پہ plus minus آجائے گا یہاں پہ کیا آئے گا z square minus two greater than equal to plus minus two یہاں سے z کی دو values نکلیں گی z square minus two greater than equal to plus two لیں اور دوسری مزید اسے solve کریں گے تو z square greater than equal to یہ two تو آئے گا جب یہ two دوسری سائٹ پہ جائے گا تو plus two ہو جائے گا یہاں پہ z square greater than equal to four ہو جائے گا یہاں پہ z کی value فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں طرف root فائنڈ لے لیں یہاں پہ z square کا square root greater than equal to four کا بھی square root یہاں پہ z greater than equal to two answer یہ نکلے گا یہاں سے z کی value فائنڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ z square greater than equal to minus two یہ جب minus two دوسری سائٹ پہ جائے گا تو plus two آجے گا تو z square greater than equal to zero یہاں پہ دونوں طرف square root لے لیں تو یہاں پہ z square root greater than equal to zero کا square root تو z greater than equal to zero کیونکہ zero کا square root zero ہی ہوگا تو یہ بھی answer اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکے اوکے اللہ حافظ